تو نمسکار دوستو یار یہ ہے ایکٹیوہ ایچ سمارٹ تو میں اس کے بارے میں بتاؤں گا اور بتاؤں گا کیا کچھ اس کے فیچرز ہونے والے جیسے جیسے آج کے جوانے میں گاڑیاں سمارٹ ہوتی جا رہی ہیں ایسے ہی ہے ایکٹیوہ سمارٹ ہے اس میں کافی سارے فیچرز آپ کو ہائی ٹیک فیچر اس کے کیس میں مل جائیں گے کافی سارے کنٹول مل جائیں گے تو میں آپ کو بتانے والا ہوں اس گاڑی کے بارے ہوں بتاؤں گا کیا خاص فیچر ہے اسی سمارٹ گاڑی میں تو میرا نام ہے بیشک آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ویگل بوس تو چلیئے شروع کرتے ہیں تو دوستو یار سکوٹر مارکیٹ میں لگاتار کئی سالوں سے فرشٹ رینکنگ پر آ رہی ہونڈا ایکٹیوہ نے کر دیا کمال یار اور کر دی اپنی گاڑی کو سمارٹ یار اور دکھا دیا یار بھر بھر کے دے دیئے اس میں فیچر اور بتا دیئے کہ بنا کی کے بھی گاڑی کو آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں اور یہ فیچرز میں آپ کو انبیلٹ ایچ سمارٹ میں ملنے والا ہے اور یہ جو لائٹ دیکھ رہے ہیں نا یار آپ یہ لائٹ آپ کو بنا کی کے لگائے ہوئے چالو ہو جائے گی اب وہ کیسے چالو ہوگی وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا یہاں ایکٹیوہ سکسی جی کی بیچنگ ہے یار اور انڈیگیٹر وغیرہ سب ہی لگیں اور ڈی آر ایل وغیرہ LED لائٹس مل جائیں گی اس میں آپ کو headlight اور دوستو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سشٹم میں آپ کو سمجھانے والا ہوں detail میں کیلس کا تو یہاں جو آپ دیکھ رہے ہیں کیس میں نہیں لگی ہے اس طرف سے آپ اس کی لائٹ کو ہے جو وہ ڈی آر ایل کو اور headlight کو دونوں کو ہی یہاں سے آپ ON اور OFF کر سکتے ہیں بنا چابی لگائے یعنی کی اس بات کو سمجھئیئے گاڑی کو یہاں سے آپ ON اور OFF کر سکتے ہیں بس چابی کو آپ کو یہاں پر رکھنا ہے یعنی کی یار دے دیئے ہیں بلکل کار والے فیچرز بھر بھر کے اور اس کی چابی اگر آپ کی کھو جائے گی تو بھی آپ اس کو چالو وغیرہ بند کر سکتے ہیں اور یہاں سے اگر آپ پارکنگ میں گاڑی کو لگائیں گے تو آپ کو دور سے ہی اس طریقے سے انڈیگیٹر وغیرہ جلا کر اور یہاں سے آپ اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں اپنی گاڑی کو بہت ہی دور سے کہ ہماری گاڑی الگ سے دکھ جائے گی اور بتا دے گی کہ گاڑی ہے ایچ سمارٹ اور اس کے ساتھ ہی دوستو یار اگر آپ کی چابی کھو جاتی ہے تو اس میں کافی سارے فیچرز ہیں وہ میں آپ کو ایک بار وستار سے سمجھاتا ہوں کہ کس طریقے سے چابی کھونے کے بعد آپ کی گاڑی کام کرے گی آپ کو ایک کوڈ کی وجہ سے مطلب کوڈ کی مدد سے یاد کر لیجئے آپ وہ کوڈ آدھار کارٹ کے نمبر کی طرح ہیں اور وہ کوڈ کونسا ہونے والا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کیو آر کوڈ ہے اس کو اگر آپ نے یاد کر لیا تو آپ چابی بھول جائے اس سے کھولے گا اس کا بوٹ سپیس اور کیو آر کوڈ سے انلوک ہونے والی یہ گاڑی یار ان کے چابی کھو جاتی تب ہی اس کا یوز کریے ایسا ماننا ہے کمپنی والوں کا لیکن اگر آپ یاد کر لیجئے تو کبھی بھی استعمال کریے یہاں دیکھ سکتے ہیں کیسے اس کو یوز کرتے ہیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں تو دوستو یار یہاں سے اس کو پہلے آپ کو کھولنا پڑے گا یہاں سے یہ جو چیز ہے نا یار یہاں سے بوڈی کو کھول کے اور اس کے اندر یہاں جو گول سا آپ کو ایک ریپٹ دیکھنے کے لیے ملے گا وہاں پہ آپ یہ چابی کی جو لمبی سی ڈنڈی ہے اس کو آپ لگائیں گے تو اس کا بوٹ سپیس ہے وہ اپن ہو جائے گا لیکن ہمیں دیکھنا ہے یہ کہ گاڑی چالو کیسے ہوگی تو دوستو وہ ہم دکھاتے ہیں آپ کو یہاں سے یہ جو کیو آر کوڈ ہے اس کو آپ پہلے یہاں پر اس کو تھوڑی دیر کے لیے پس کر کے رکھیے ایک سے دو بار یا تین بار آپ اس کو پس کریں گے جب تو ادھر پہ جو میٹر ہے اس کا میٹر میں آپ کو دکھاؤں گا پہلے یہاں آپ اس کو سمجھئے اس کو آپ جیسے کی کیو آر کوڈ ہے دو تین چار ایسے کر کے رہتا ہے تو پہلے آپ تھوڑی دیر اس کو جب پس کریں گے تو یہاں پر ایک لائٹ جلے گی آنے کی کیلے سنٹری ہو گئی یہ ہماری آن اب جو کیو آر کوڈ ہے جیسے کی دیکھئے کیو آر کوڈ آپ دیکھئے پہلے کیا ہے تو ایک ہے جیسے کی تو ہم نے ایک دبایا تو ایک بار یہ بلنک کرے گی اب جیسے کی اس میں تین ہے تو ہم اس کو تین بار دبائیں گے ٹھیک ہے دوستو تو تین بار آپ دبائیں گے تو اسی طرح سے آپ کو جیسے کی جتنے بھی کوڈ ہیں جیسے مان لیجئے دس انکھوں کے کوڈ ہے تو دس نمبر کو آپ کو ایک ایک کر کے دو دو تین تین بار ایسے دبانا پڑے گا تو گاڑی ہو جائے گی آپ کی انلوک اور لے جائیے جمانے میں اور چلائیے گاڑی کا مجھا لیجیے بنا چاوی کے تو یہ کافی اچھی چیز ہے یار کیسی لگی یہ چیز آپ کو یار بتائیے جرور یار میرے کو کمنٹ میں دوستو یار اور ساتھ ہی اس میں آپ کو چار موڈل مل جائیں گے سٹینڈر، پریمیم، ڈیلکس اور سمارٹ کی تو یہ سمارٹ کی ویریانٹ ہے سبھی میں چار سے پانچ ہزار کی قیمت کا ڈیفرینس ہے چورہ انوے ہزار روپے دلی کی آن روڈ پرائز ہے اس کی یہ اوپر نیچے ہو سکتی ہے دوستو یار اور یہ انڈر بون چیسز پر بنی ہے گاڑی جس کا ویٹ ایک سو آٹھ کیجی ہونے والا ہے اور اس کا یہ مائلیج کی بات کر لیں تو سیتالیس کے ایم پیل اس کا مائلیج ہونے والا ہے دو سو پچاس کلو میٹر اس کی رائیڈنگ رینج گاڑی کی ہونے والی ہے بریکنگ سسٹم کے ساتھ آنے والا ہے ٹیوب لیش ٹائر ہے ایلائی ویل کے ساتھ آنے والا ہے ٹائر اور اس کے ساتھ ہی بات کر لیں اس کی باڈی کی تو اس کی جو باڈی ہے وہ پہلے کے ہی طرح مجبوط باڈی اس میں آپ کو دیکھنے کے لیے مل جائے گی ہونڈا کی بیچنگ وغیرہ دی ہے یہاں پر اور جو مٹ گارڈ ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتی ہیں یہ کومبو بریکنگ سسٹم نیچے دیا ہے تو یہ دونوں بریک کے سمن ویسے ایک بار میں دونوں ہی بریک لگیں گے سیٹ ہائٹ کی بات کر لیں تو 692 ایم ایم اس کی سیٹ ہائٹ ہونے والی ہے دوستوں اور اس کے ساتھ ہی انجن کی بات کر لیں تو اس میں آپ کو مل جائے گا یار 110 سی سی کا انجن جو آپ کو 9 این ایم کا ٹورک پریڈیوز کرے گا اور 8 بھی ایچ پی کی اس میں آپ کو پاور دینے والا ہے تو انجن کافی زیادہ پاور فل ہے پہلے کے ہی ایکٹیوہ کی طرح کچھ زیادہ چنجز نہیں ہیں گراؤنڈ کلینس کی بات کر لیں تو 162 ایم ایم اس کا گراؤنڈ کلینس ہونے والا ہے آج ڈیلیوری کے لیے گاڑی آئی ہے اس لیے یہاں پر یہ آج ہی گاڑی باہر نکلی ہے سو روم سے نکلنے والی ہے ڈیلیوری کے لیے اور بوٹ سپیس کی بات کر لیں تو 10 لیٹر کا بوٹ سپیس ہونے والا ہے آپ کیلے سینٹری میں بھی اس کو کھول سکتے ہیں یہاں سے اور اگر اس کے ہم فیول ٹینک کی بات کر لیں تو اس میں آپ کو مل جائے گا 5 لیٹر کا فیول ٹینک ساڑھے 5 لیٹر کا یہاں سے آپ کھول سکتے ہیں آنگے سے اس کو فیول ٹینک کو اور اس کی رائیڈنگ رینج 250 کلومیٹر ہونے والی 48 کی ایم پیل اس کا مائل ایج ہونے والا ہے 1833 ایم ایم اس کی لیند ہونے والی ہے اور 697 ایم ایم اس کی ورد ہونے والی ہے دوستو اور جو خاص بات ہے وہ ہے اس کی ایچ سمارٹ کنیکٹیوٹی تو ہر جگہ پر ایچ سمارٹ کی بیچنگ اس طرف اور اس طرف دونوں طرف ہی دی ہے اب ساتھ ہی ہم اس کی چابی کو رکھ دیتے ہیں وہیں کے وہیں واپس سے اور یہاں یہ لائٹ والا جو سسٹم وہ مجھے کافی اچھا لگا یہاں سے گاڑی سٹارٹ ہو جائے گی سمارٹ ہی اور یہاں پر اس کے اپر ڈپر کے سوچ اور ہورن وغیرہ لگے ہیں سیٹ کافی زیادہ کمفرٹیول ہے دو لوگ سے تین لوگ بھی بیٹھ سکتے ہیں میں سے تو آرام سے کوئی دکت والی بات نہیں ہے تو چالن آپ کو یہ بھرنا پڑے گا تو یہ ایک مجھاک تھا اور اس کے ساتھ ہی دوستو پیچھے کی کروڑیل کافی بڑی ہے دیکھنے پر لگتی ہے اور اس کے ساتھ ہی دوستو پیچھے آپ کو الوجن بلپ بالی تیل لائٹ دیکھنے کے لئے ملے گی یہاں ایچ سمارٹ کی بیچنگ کی ہے ایکٹیوہ کی بیچنگ کی ہے اور بلو کلر یہ آپ دیکھ رہے ہیں دوستو اور اس کے ساتھ ہی ہے چھے سو سنتانوے اس کی ہونے والی ہے سیٹ ہائٹ اور یہ اس طرف یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس کا ایک جوشٹر ہے نیچے میں آپ کو دکھانے کی کوسس کرتا ہوں ایک بار نیچے جو اس کا ایک جوشٹر ہے وہ پہلے کی ایکٹیوہ کی طرح ہے کوئی بھی چینج نہیں کیا ہے اس گاڑی میں اس بات کو آپ سمجھیں آج کے لئے اتنا ہی آرہا تو دوستو جار گاڑی کی ہو رہی ہے پہلی ڈیلیوری کالی وجہ کے کیا جا رہا ہے سواغت ایک دم کشکمر کا من محط کرنے والی چیز ہے ایک دم بڑیہ والا مومنٹ ہے ساتھ ہی کیگویک کی بھی بیوستہ کمپنی نے کری ہے تو دوستو ہے آج کے لئے اتنا ہی ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے کمنٹ کرنا نہ بھولیں دھنیواد